آغاز اہم خبر سے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال کر الیکشن کرانے کا منصوبہ بنایا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا اعلان انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال کر الیکشن کرانے کا منصوبہ بنایا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا یہ ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے اپنا شاق پورا کر لے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دونوں صوبائی نگران حکومتیں ہمارے خلاف ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا جیل بھروں تحریک شروع کرنے کا اعلان انہوں نے کہا کہ امپوچڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز تحریک انصاف کو جراد دھمکا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں جیل بھروں تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے سارے انٹی لوگوں کو بٹھا کے دو گورنٹس میں لیا ہے الیکشن کمیشن بھی ان کی کیر ٹکر گورنٹس بھی ان کی پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے اور اس کے بعد کیسز کر کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا وزیراعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی پارٹی زرائے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معشہ سمیت تمام قومی امبور پر متفقہ لاحمل اختیار کرنا چاہئے ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا امید ہے کہ عمران خان جلد نا اہل ہو جائیں گے پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہئے پنجاب اور خیبر پختوخہ میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہئے وزیراعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی امران خان اور سابق وزیراعظم پنجاب چوہدری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی امران خان اور پرویز الہی کا حکومت کے منفی ہتھکنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا امران خان کہتے ہیں حکومت کی انتخابی کاروائیوں کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں حکومت کو انتخابات کی تاریخ دینا پڑے گی ورنہ آئین شکنی کی مرتقب ہوگی حکومت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی حکومت کی ناکتلے دوبارہ دہشتگردی ملک میں سر اٹھا رہی ہے حکومت کو امن و امان کی نہیں مخالفین کو کچلنے کی فکر ہے چوہدری پرویز الہی نے کہا امران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ پی ڈی ایم الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار نہیں حکومت مفاہمت چاہتی ہے یا چکراؤ دعوت دینی ہے یا الزام لگانا ہے ہم دونوں کے لئے تیار ہیں پیچھائی نے بال حکومت کے کوچ میں پھینک دی ذرائق کے مطابق حکومت مفاہمت چاہتی ہے یا چکراؤ دعوت دینی ہے یا الزام لگانا ہے ہم دونوں کے لئے تیار ہیں پیچھائی نے بال حکومت کے کوچ میں پھینک دی تحریک انصاف کا اے پی سی میں شیخ رشید اور عظم سواتی کو نامزد کرنے پر غور پواہ چودی اے پی سی میں شرکت کے حامی جبکہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا اندازہ ہی نہیں ہے ہماری بات سننے کے بجائے ہمارے ارکان پر غداری اور بغاوت کے مقدمات درج کیے جا رکھی ہیں اس موقع پر شاہ محمد قریشی نے کہا وزیراعظم کے بیان پر افسوس ہوا قیبر پختونخوا سوگ میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ چار سو سترہ عرب کا حساب مانگ رہے تھے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے مسیح جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کو مسترد کر دیا گیا جوڈیشل میجسٹیٹ کا جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم عدالت نے سند پولیس کی شیخ رشید کے رہداری ریمانٹ کی درخواست پر مسترد کر دی شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فریقین کو نوٹیسز جاری اور سمات پیر کو خوکی اسلامباد میں جوڈیشل میجسٹیٹ نے شیخ رشید کو جوڈیشل ریمانٹ پر پھیج دیا عدالت نے سندھ پولیس کی شیخ رشید کی رہداری ریمانٹ کی درخواست کو مسترد کر دیا عمران خان نے پاکستان کی مشت کو چوبیس میں سے سنتالیس میں نمبر پر پہنچا دیا وزیر خزانہ عساق دار کی عمران خان پر تنقید کہا ملک کو زیبوحالی سے دوچار کیا ناکسترز حکمرانی نا اہلی بھاری کرزوں بد انتظامی اور بد انوانی کا نتیجہ آج قوم مہنگائی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پر قومی ڈائلوگ کے لیے مدو کیا جانے پر عمران خان کا ردعمل حیران کن ہے اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پر قومی ڈائلوگ کے لیے مدو کیا جانے پر عمران خان کا ردعمل حیران کن ہے وزیر خزانہ عساق دار نے یہ کہا عساق دار اپنے معاشی آداد و شمار درست سابق وزیر خزانہ شوکترین کا رد عمل حساب جار نے سنٹالیس میں نمبر کا حوالہ دیا جو اصل میں بیالیسوں نمبر ہے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پرانی عادت کو استعمال نہ کریں ہم نے پاکستان کی رینکنگ کو بہتر کیا تھا ایمکیم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق چیف جسٹس سے سوموٹو نوٹس لینے کے لیے درخواست ارسال کر دی درخواست میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنا موقف اپنایا کہ شہری سندھ میں غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائے گئے انتخابات کرانے میں بائیس بھی آئینی ترمیم کی کھلی خلاف ورزی کی گئی الیکشن کمیشن کورم پورا نہ ہونے کے باوچود شیڈیول کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا بلدیاتی انتخابات کرانے میں عالمی قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا متناسے ہلکہ بندیوں پر انتخابات میں شہری سندھ کے لوگوں کے حقوق سلب کیے گئے ہیں مریہ بورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو بھی لیے چلیں گے آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور ایسا مویدہ نہ کریں جس سے پاکستان کی عوام مہنگائی کے سمندر میں ڈوب جائیں یہ وہی شخص ہے جس نے پچیس ہزار عرب کے کرزے پاکستان کے جو پجہتر سالہ تاریخ کے تھے اور صرف چار سال میں اس کو پینتالیس ہزار عرب کے اوپر لے کر گیا یہ وہی شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے جس نے ساری اپوزیشن کو پینتالیس ہزار عرب کے اوپر لے کر گیا یہ وہی شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے جس نے ساری اپوزیشن کو اور میڈیا کو نہ صرف جیلوں میں ڈالا بلکہ ہراسمنٹ کی اور جو جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا اور ایک دفتر بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہر روز یہ اپ ڈیٹ دیتا تھا کہ آج کس نے کیا کھایا ہے سردی میں کس کو کمبل دیا ہے نماز کے لیے کس کو کرسی دی ہے کہ نہیں دی ہے صرف اپ ڈیٹ وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ تھا اس کی سربرائی میں جیلوں سے صرف یہ اپ ڈیٹ آتی تھی کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا ہے اور اگر اپنی ہدایت کی اور ڈریکشن کے مطابق ذرا بھی سلوک مختلف ہوتا تو پھر اگلے دن کا بندوبست کیا جاتا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے امریکہ جا کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور یہ کہا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کا ایسی بند کروں گا وہ شخص ہے جس نے شباز شریف نے یہ درخواست دی کہ میری کمر میں درد ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی جائے تو اس دن جو کرسی موجود بھی تھی وہ بھی چھین لی یہ وہ شخص ہے جو جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہے ہیں تو امران خان صاحب اگر اس ملک میں معیشت اور پاکستان کی عوام مشکل میں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے دوہزار سولہ میں آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا گیا تھا پاکستان کا پہلا تاریخی پروگرام تھا جس کو وائنڈ اپ کر کے اس کو بائی بائی کر دیا تھا اور ملک کی معیشت کو استقام دیا تھا اور آج اگر بجلی اور ہمیں معلوم ہیں ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے بجلی کے بل دینے کی مشکل میں ہے گیس کے بل دینے کی مشکل میں مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں لیکن یہ مشکل آئی ایم ایف کا وہ معایدہ ہے جس کے اوپر امران خان کے دستخط ہیں اور اگر ہم اس معایدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے جس کی کوشش مارچ دوہزار اکیس میں امران خان نے کی جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی اس وقت یہ خلاف ورزی آئی ایم ایف کے پروگرام کی کی اور ملک کی کریڈیبلیٹی کو دفن کیا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے معایدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہے یہ امران خان کے دستخط شدہ معایدہ ہے اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے لوگوں کے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن جو خیبر پختون خواہ دس سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا خیبر پختون خواہ کی پولیس کو کی عوام کو اور خیبر پختون خواہ میں افواج پاکستان کے ان سپائیوں کو آپ کی نالائکی آپ کی نا اہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دی ہے کہ آپ کیسے آتے ایپ ایکس کمیٹی میں آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپ ایکس کمیٹی میں نہیں آتے آپ اس لیے ایپ ایکس کمیٹی میں نہیں آتے یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ چار سو اکتر ارب روپیا جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کی مقابلے کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کے لیے اس کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جس کو بولتے ہیں کسی فورنزک لاب کے لیے دہشت گردی یا پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ یا اس کے ایکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا اس کا جواب کیسے دیتے ہیں دوہزار سولہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس بیس سے اکیس سات سات ارب آٹھات ارب نونو ارب دستس ارب گیارہ گیارہ ارب صوبے کو دیا گیا وان پرسینٹ ڈیویزبل پول این ایس سی کے اندر صوبے کو دیا گیا فاتہ مرجر کے بعد کے وہاں دہشت گردی کا انتظر کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیریرزم کے اندر جو جو انفرسٹرکچر بنانا تھا جو باقی تمام صوبوں میں بنانا تھا جس طرح پنجاب کے اندر شباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورنزک لیب بنائی سی ٹی ڈیز بنائی پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ کی پولیس کے اندر جو ایکوپمنٹس چاہیے تھے جو رینجز کو چاہیے تھے جو سی ٹی ڈیز کی فورس کو چاہیے تھے فورنزک لیب بنائی وہ تمام چیزیں انفرسٹرکچر کی ادم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے تو دہشت گرد اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسی نالائکی نا اہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان جب یہ بار بیٹا گالیاں دے رہا تھا اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹیں اور دو ہزار اٹھارہ میں اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا تھا ایک ایک اپکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے اور جیل بھرو تحریک کی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے بار عورتوں کو بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک شخص پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب کسی تحریک کی ضرورت نہیں آپ کیسز میں عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ جو آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کے عمال ہیں جو آپ کی کرپشن ہے جو لوٹ مار تھی پچھلے چار سال اور دس سال خیبر پختون خواہ میں وہ جیلیں خود بھر جائیں گی آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو پتہ جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص یہ اپنی گندی سیاست بدبودار سیاست اور چار سال جو لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے وہ لوگ جو دو دن جیل میں رہ کر دو دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ جیل بھریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیئے سبوت دیئے اپنی بے گناہیاں ثابت کی چالس چالس سال کا جواب دیا اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو وہ کپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھروں تحریک کی تم جیل بھروں تحریک اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب دو سو اٹھالیس دن جیل میں رہے فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوجھ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فٹیج دکھاؤ کسی کی بہن تھی نا دو سو دس دن جیل کے اندر رہی نواز شریف صاحب تین سو چوہتر دن جیل کے اندر رہی مریم نواز شریف صاحبہ ایک سو اٹھاون دن جیل کے اندر رہی رانہ سناؤلہ صاحب ایک سو چوہتر دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑیں تم نے ان کو شگر کی دوائی نہیں دیتے تھے ان کی آنکھ کا اپریشن ہوا تھا ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانا سناولہ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی پردے کے اس طرف اس طرف خانہ تھا باتھروم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی کبھی مو سے یہ آواز سنی آپ نے اس کے بعد صفدر صاحب ترپن دن جیل میں رہے خواجہ آصف ایک سو چھہتر دن جیل میں رہے حمزہ شباز چھ سو ستائیس دن جیل میں رہے حمزہ شریف چھ سو ستائیس دن شاید خکان عباسی دو سو بائس دن جیل میں رہے مفتا اسماعیل ایک سو بٹالس دن جیل میں رہے شباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا جو تم جیل میں ڈالتے تھے جھوٹے الزام لگاتے تھے تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاتر میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشتگردی کے لیے آ کر بیٹھو تین سو چالیس دن جیل میں رہے ایسن اقبال صاحب چونسٹھ دن جیل میں رہے تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو تم صرف جیل بھرنے کی تحریک وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھر و تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے نہ تم میں قابلیت ہے نہ تم میں حوصلہ ہے ایک ڈرپوک شخص جیسے میں نے پہلے کہا کہ بکتر بند زبان پاک کے اندر چار مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جیل بھر و تحریک اور اس پہ سعاد رفیق صاحب چار سو باسٹھ دن جیل میں رہے سلمان رفیق صاحب کمر الاسلام میں کس کس کا نام لوں یہ اور پھر میڈیا میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے آج غلط معاظنہ کیا جاتا ہے وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے وہ صحافت نہیں ہوتے وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے میڈیا کی بچیوں کے گھر کے بار اغوا کر دو پیٹ میں گولیاں مار دو پسلیاں توڑ دو ناک کی ہڈیاں توڑ دو کلم چین لو عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالا خوشی خوشی ہستے ہستے جیل میں گئے اور جس دن رہائی اور بیل کرائی انہوں نے بیل ہوئی ان کی عدالت سے جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ دور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا ان کو موٹر بائیک پہ بٹھا کر پچھلے درویازے سے ہڈیالا کے ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا یہ ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں کوئی دو دو دن جیلوں میں رہ کر بار آنکھیں نہیں بھرتا تھا اور جن کی آنکھیں دو دن جیلوں میں رہ کر بھرتی ہیں وہ جیل برو تحریک میں حصہ نہیں لیتے وہ جیلیں نہیں بھرتے اور پھر آخر میں میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے آپ کو جواب دینا پڑے گا معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا ملک کے اندر دہشتگردی کا دینا پڑے گا آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو کیوں دہشتگردوں کے حوالے کیا کیوں آپ نے ان کے دفتر کھلوائے کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے پولیس کو ایکوپ نہیں کیا آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخواہ اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا کیونکہ آپ اس کرسی پر اس اقتدار پر مسلط تھے یہ آپ کی ذمہ داری تھی آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دوسروں سے کہ دہشتگردی بڑھ رہی ہے رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے ہمیں اس لیے ڈرائیا جا رہا ہے ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں وہ رجیم چینج جو محسن نکوی نے کی تھی آپ کے مطابق آپ نے کہا کہ محسن نکوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی جو امریکہ سے شروع ہوئی سائفر سے شروع ہوئی جس کے خلاف کھیلنا تھا اس کے بعد وہ پہنچی شباز شریف پہ اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوا صاحب پہ جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے اینہ رو دے دو تو اس کو اینہ رو دے دو جو کہتا تھا اینہ رو دو اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے اس لیے دو باتیں معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا باقی میں ایک بات آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اپنی وہ اسی تقریر میں کہی تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر الیکشن کمیشن کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف سکسٹی تھری ون آرٹیکل اف دو کانسٹیٹیوشن جو کیا کہتا ہے جو کہتا ہے اپرسن شیل بی ڈسکولیفائیڈ فرم بینگ ایلیکٹڈ اور چوزن ایز ان فرم بینگ ایمبر مجلس شورہ پارلمنٹ اف ہی ایز آف ان ساؤنڈ مائنڈ ان ہیز بین سوڈ ڈیکلیرڈ بائی کامپوٹنٹ کوٹ تو یہ جو باتیں نا آج کل کر رہے ہیں عمران خان یہ کوئی ذینی بادشعور شخص نہیں کر سکتا جس کی ذینی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کرتے ہیں تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے سکسٹی تھری ون آف آرٹیکل آف دو کانسٹیوشن جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب فٹ فور دو بینگ ایمبر آف دو مجلس شورہ پارلمنٹ نہیں ہیں اس لیے یہ بڑھ کے مارنے سے بہتر ہے یہ باتیں کرنے سے جیل بھرو تحریک ہے اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو عورتوں کو زمان پارک سے ہٹائیں وہ راستے بند کریں جو آپ نے بند کیے ہیں تاکہ کوئی زمان جیلے خود بھر جائیں گی اور سب سے امپورٹن بات جتنی بیلز اور بیفور اریسٹ بیلز کے لیے آپ نے اور آپ کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے وہ سب سرنڈر کر دیں آپ کہیں کل صبح کوٹس میں جا کر کہ ہم کوئی بیل نہیں کرائیں